بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے لپاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے رکھیں جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں آج ہم پھر دوبارہ محمد عیسیٰ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی تو دیکھتے ہیں موٹر سے عیسیٰ آج کیا بناتے ہیں جی تو آج محمد عیسیٰ کو شوک ہو رہا تھا وارٹر پرم بنانے کا چلیں چل کے دیکھتے ہیں کہ محمد عیسیٰ نے یہ وارٹر پرم کس طرح سے بنایا ہے اور ان کو کس کس چیز کی اس میں ضرورت پڑی اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ انہوں نے ایک موٹر لی ہے ریگولر موٹر جو انہوں نے فین بنانے کے لیے استعمال کی تھی اسی طرح کی اس کے اوپر ایک انہوں نے کیپ کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا الفی کی مدد سے تو اب پلاسٹک کے چھوٹ چھوٹے سے فائف ایک جیسے پیسیز یہاں پہ کٹنگ کر کے رکھنی ہیں انہوں نے اور ان کو یہ ایک کیپ جو ہے جو پہلے سے سائٹوں سے انہوں نے کٹنگ کر دیا تھا اس کے اوپر الفی کی مدد سے ان سارے جو پیسیز ہیں پلاسٹک کے ان کو جپکائیں گے تاکہ یہ ایک فین کی شکل آجائے جو کہ یہ اپنی موٹر کے ساتھ جب آپ میں اٹیچ کریں گے تو یہ ایک پنکھے کی طرح چلیں یہ دکھنے میں اس طرح سے لگے گا جی ویور تو یہاں پہ یہ چھوٹے سے بیوی جو ہے یہ بے انتہا خوشی ہے خوشی میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک کہ ان کی جتنی بھی ایفٹ ہے وہ رنگ لائی ہے اور ان کا جو ہے موٹر کے ساتھ جو انہوں نے چھوٹا سا پنکھا کیپ کے اوپر بنایا تھا وہ سائل کی مدد سے بہت اچھے سے ورک کر رہا ہے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جی تو اب یہاں پہ انہوں نے ایک اور باٹل کا کیپ دیا اور اس میں انہوں نے ہول کیا چھوٹا سا تاکہ ان کا جو وارٹر والا پائپ ہے وہ آسانی سے اس میں لگ جائے اور ان کی جو پانی کے سپلائی ہے وہ اچھے سے ہو سکے اب ایسا ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں باٹل کی جو کیپ تھے ان کو اٹیچ کر دیا یا ان کے جو ایک انہوں نے موٹر کے ساتھ اٹیچ کیا تھا ایل فی کی مدد سے اس کو بھی اور جو ایک دوسرا جس کے اوپر پائپ لگایا تھا اس کو بھی ان دونوں کو آپس میں انہوں نے ایل فی کی مدد سے اٹیچ کر دیا اور دیکھیں یہ اب اس طرح سے اس کی شیپ آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ آگے کس طرح سے وارٹ کرتا ہے کرتا بھی ہے یا نہیں تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دکھنے میں اس طرح سے لگے گا جی تو دل تھام لے دیکھتے ہیں ہمارا جو وارٹر پامپ ہے یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اب جیسے عیسیٰ نے ایک پائپ جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا اور سیل کے مدد سے موٹر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جی تو یہاں پہ ہمارے جو کیوٹ سے محمدیس ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ جو انہوں نے وارٹر پامپ بنائے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہا جس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ ایک پائپ سے پانی کو یہ سک کر کے دوسرے پائپ سے اس کو تھرو کرے تو یہ اس طرح سے نہیں کر پا رہا جی تو میرے بہن میں انہوں نے سب مل کے ایک کیوٹ سے پریشان سے محمدی سرک کے لیے دعا کریں لائک اور کمنٹ کر کے ان کی حصلاف ضائع کریں ان کو بتائیں کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ یہ اپنی افرٹ میں ضرور کامیاب ہوں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دے اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھے گا سبسکرائب نہیں کیا جنل کو جلدی سے کر دیں اللہ حافظ